کائنات آسیمِ قوسر کنکروں کو کلمہ پڑھانے والا نبی لطف و عنایت کا پیکر مزمل و متصر کی چادر والا نورانی ظلف والا وجہِ تخلیقِ کائنات خدایت و نور کا ممبا یسرف و قیامت تک کے لیے رحمت کا مرکز مدینہ بنانے والا یعنی ہمارا نبی آپ کا نبی سب کا نبی رسولوں کا نبی ولیوں کا نبی صحابہ کا نبی اکتاب کا نبی اوتاد کا نبی اسیاف کا نبی تمام سنیوں کا نبی تمام کائنات کا نبی جنابِ پاک حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے پیکس پناہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کرے اللہ ہم سلی آلہ اللہ ہم سلی علیہ سیدنا و علیہ محمد المعادل جد ورکرم وعلا علیہ صحبی بارگ سلیم صلاة و سلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضراتِ محترم آبی مجھ سے قبل نقیبِ اہلِ سنت نقیبِ آزمِ عریساء خلیفہِ سید مصرور رازی ابو امانت حضرتِ حافظ القاری غلام سرور صاحبِ قبلہ نعمتی کی آپ پہترین لبولہ دے میں نقابہ سماعت فرما رہے ہیں پھر اس کے بعد شہنشاہِ ترنم تو تیے اڑی سا بلبلے اڑی سا ہم سب کی آرزو جنابِ ارشاد آرزو صاحب قبلہ بالسوری کی بہترین لب و لہجے میں ناعت شریف اور منقبت کے اشعار سماعت فرما رہے تھے اور ان سے پہلے کلکتہ سے آیا ہوا اُبِ باقشایت جناب مقیم عمران عمران مقیم صاحب سے آپ بھی ناعتِ نبی اور منقبتِ اولیاء اکرام سماعت فرما رہے تھے اور ان سے پہلے سورو کا ایک بچہ جس کو میں نے پہلے بار سما آپ حضرات نے بڑے ہی اچھے انداد میں سوریلی آباد میں آپ نے اس کو بھی آپ نے سماعت فرمایا اور میرے باق حضرتِ حافظ و قاری جناب سراج فیضی نصیمی مدد ذلہ العالی و نورانی کی بھی آپ تقریر اور شعر و شائری آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی اور میرے بعد پھر پرشاد بھائی ضرور آئیں گے آپ کے دلوں کو باگ باگ کریں گے انشاءاللہ تعالی لیکن یاد رکھی جو اٹھ کے چلے گئے وہ جانے دیجئے لیکن اس نیت سے بیٹھے آن کہ کچھ ہو نہ ہو آج اولادِ گوھسِ آجم کو دیکھنا ہے آج سیدنا پاک کی اولاد کو دیکھنا ہے آج بابا جان اور ماما جان کے بھتیجے کو دیکھتا ہے یعنی حضرتِ سید پیر جمال الدین عابد القادری کی تقریر سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی حضرتِ محترم میں یہ کہہ گا آپ کہ حضرتِ خواجہ بنواز رحمت اللہ تعالی کن اسمِ مبارک کیا ہے جراب پتا زندگی بھر تک آپ خواجہ کا نام لیتے رہے اور خواجہ کا نعرہ لگاتے رہے ہر مہنہ خواجہ کے نام کا فاتحہ دلاتے رہے اور جب رجب کا مہنہ آ جائے تو اس مہنے کے چھے تاریخ ہوا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی حالی کا آپ عرص بناتے ہیں اور بڑے ہی شانوں سوکت کے ساتھ ہیں بس میں سوار ہو کر بھولہا بھی اسی بس میں جوان بھی اسی بس میں بچہ بھی اسی بس میں جوان لڑکی بھی اسی بس میں عورت بھی اسی بس میں تمام لوگ اکتہ ہو کر اجمیر بھی جاتے ہیں کلیر بھی جاتے ہیں دیوہ بھی جاتے ہیں لیکن اے سورو کے کئیر مسلمانوں اگر تم خواجہ غریب نواز سے اگر تم محبت کرتے ہو اے بالے سور کے کئی جر مسلمان ہو اے اڑیسا کے اگر اے کئی جر مسلمان ہو اگر تم خاجہ قریب نواز سے اگر محبت کرتے ہو تو ضرور تم خاجہ قریب نواز کی صورت بھی یاد رکھے ہوگے خاجہ قریب نواز کی صورت بھی یاد رکھے ہوگے خاجہ قریب نواز کا مسلط بھی یاد رکھے ہوگے خاجہ قریب نواز کا نام کیا ہے وہ بھی تو یاد رکھے ہوگے ان کے باپ کا نام کیا ہے ان کی ماں کا نام کیا ہے ان کے پیر و مرشن کا نام کیا ہے ان کے بیٹوں کا نام کیا ہے وہ کہاں پیدا ہوئے پھر کہاں سے کہاں چلے وہ کس کی اولاد ہے یہ بھی تو آپ کو پتا ہوگا مجھے امید ہے کہ سورو جو ہے یہ پڑھالی کا قصبہ ہے سورو جو ہے یہ تانشوروں کا قصبہ ہے سورو جو ہے تعلیم یافتہ لوگوں کا قصبہ ہے نہ سورو میں سراج بھائی جیسے آلی میں دین رہتے ہیں اور دگر علماء اکرام اس دھرتی پر رہتے ہیں سورو آج اسے نہیں بلکہ ایک زمانے سے مشہور ہے سورو میں مدرسہ جمالیہ جعفریہ ہے سورو میں مدرسہ حبی بیہ جمالیہ ہے سورو میں ایک سے ایک مدرسہ ہے سورو میں ایک سے ایک آلی میں دین رہتے ہیں اگر ایک ایک آلی اگر دن کا کام صحیح معنوں میں اگر کیا ہوگا تو ضرور آج آپ لوگ خواجہ غریب نباز کا نام بھی بتائیں گے ان کے پیر و مرشد کا نام بھی بتائیں گے ان کی ماں کا نام بھی بتائیں گے ان کے باپ کا نام بھی بتائیں گے ان کے بیٹوں کا نام بھی بتائیں گے وہ کس سلسلے کے مربی تھے وہ بھی آپ بتائیں گے میں آپ کا آج انتحان لینے کے لئے آیا ہوں دعبہ کرتے ہو ہم نبی کو مانتے ہو دعبہ کرتے ہو ہم نبی کے عاشق ہیں دعبہ کرتے ہو ہم نبی کی تعد کرتے ہیں دعبہ کرتے ہو ہم نبی کی تبا کرتے ہیں دعبہ کرتے ہو ہم نبی کی تازم کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہو ہم نبی سے پیار کرتے ہیں آج میں تمہارا امتحان لوں گا اے نبی کی محبت کا دب برنے والے اے نبی سے پیار کرنے والے اے نبی سے علفت کرنے والے جرہ نبی کا نام تو جرہ بتا دے نبی کے باپ کا نام تو جرہ بتا دے نبی کی ماں کا نام تو جرہ بتا دے نبی کی دادی کا نام تو جرہ بتا دے نبی کے دادا کا نام تو جرہ بتا دے جب ایک کوئی عاشق رسول اگر واقعی میں جانتا ہے اگر وہ بتا دیتا ہے تو ہم کہیں گے واقعی میں یہ عادی بھی رسول سے پیار کرتا ہے آقا سے پیار کرتا ہے نبی سے پیار کرتا ہے خاجہ سے پیار کرتا ہے گوز سے پیار کرتا ہے بڑے سرکار سے پیار کرتا ہے چھوٹے سرکار سے پیار کرتا ہے مجاہید مجلد سے پیار کرتا ہے عالی حضرت سے پیار کرتا ہے اگر کوئی بتا دیتا ہے تو ہم سمجھیں گے وہاں کہی میں وہ مسئلہ کے عالی حضرت کا پیروکار ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت جسن خاجہ کریم نواز پہلا سبال کہ خاجہ غریب نواز کا نام کیا ہے حضرت خاجہ موین الدین چشتی قریب قریب نام صحیح لیکن اصل نام حسن ہے حسن سنجد کیا نام ہے حسن خاجہ موین الدین حسن ان کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے یہ مولانا سیراج سیراج ملت ہے الحمدللہ اے سورو والے نعرہ کا جواب دیں نعرہ کا جواب دیں آج جو بچہ بچہ سورو میں نبی کی نام مرتا ہے حضرت یہ حضرت خاری سیراج دین فیضی کا دیر ہے انشاءاللہ سیراج ملت تو ہیں حسن سورو والے میں آپ سے گجاریس کروں گا جب آپ بتائیں خاجہ گریب نواز کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے شایب بابو بتاؤ بڑی تاجب کی بات تم تو علماء کی صحبت میں کئی بھی بیٹھے نہیں ہو پوری زندگی اسی میں گزار دیے کس کو مانیں گے کس کو نہیں مانیں گے پوری زندگی اسی میں گزار دیے کس کو مانیں گے کس کو نہیں مانیں گے اور آج جلسے میں جائیں گے مولانا کیا کہتا ہے اس کو سنیں گے پھر سننے کے بعد کل فجر چوراہے پہ ذکر کریں گے یہ مولانا کیا کہا وہ مولانا کیا کہا لیکن ایک بھی اگر تم علم دین اگر حاصل کیے رہتے پندرہ سال نہیں بلکہ صدیوں سے یہاں جلسہ ہوتا ہے بڑے مربی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں بچے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اگر ایک بھی صحیح سے تقریر اگر تم سنے ہوتے اور اس پر اگر عمل کیے ہوتے تو انشاءاللہ آج تم مایوس نہ ہوتے بلکہ جواب دے دی ہو بتاؤ میرے خاجہ غریب نواز کے پیرو مرشد کا نام کیا ہے سبحان اللہ یہ ہیں مجاور خان کا خان کا یہ جاوریہ کہ یہ مجاور ہے آج اس خانکہ میں رہنے کا یہ دین ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ خاجہ غریب نواز کے پیرو مرشد کا نام حضرت خاجہ عثمان حارون یاد رہے گا اے چشمہ یاد رہے گا بولو یاد رہے گا کی نہیں کیا نام ہے خاجہ صاحب کے پیرو مرشد کا خاجہ عثمان حارون سبحان اللہ سبحان اللہ چلتے چلتے ایک سوال کر رہوں والے ذروالے بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیٹے تھے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں جواب دیجئے اگر یاد ہے تو جواب دیجئے بیٹا کتنے تھے اور بیٹیاں کتنی تھیں علماء کی بارگاہ میں جاؤ امام کی بارگاہ میں جاؤ ہمارے تنظیم کا یہی مقصد ہے تنظیم العلماء علماء شائع سرکار آرہا کھڑے ہو جائیے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت حضور سید جمال الدین عبد القادری حضور سید جمال الدین عبد القادری فائزانِ سیدنا پاک قادری دلہا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت حضور سیدنا پاک جتنے شہرہ کا نام ہے سورو والے وہ سب یہاں موجود ہیں آئیے حضور تشریر فائزان نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت امجھری دلہا قادری دلہا نبی رہِ سیدنا پاک اولادِ گوثِ آزم خضراتِ محطرم میری کیا مجا میری کیا اوقات ہے کہ ان سیدوں کی سامنے بلوں اور جو بھی بولوں انہی کے گھر کا سب صدقہ ہے جو بھی میرے پاس ہے سب انہی کے گھر کا سب صدقہ ہے الحمدللہ کچھ نہیں بس سمٹ کے آجائیے اور قریب آجائیے قریب ہو جائیے سید صاحب پہ اور قریب ہو جائیے اور قریب ہو جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ قریب ہو جائیے سبحان اللہ اور بابو آجائیے اڑی ہی پیاس آجائیے اوہ تولیہ والے بابا ادھر آؤ تشریف لائیے الحمدللہ اور قریب ہو جائیے بس اور دو تین سوال کروں گا اس کے بعد میں بیٹھ جائیں سبحان اللہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحاب جادے تھے کتنے بیٹے تھے اور تنظیمی العلماء والمشائد بنگال و اڑیسا کا یہی مقصد ہے ہر ایک مپلک ہر ایک مشیر مزید جائے اور جا کر عوام اہل سنت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا درست دے سنت کا درست دے محبت کا درست دے تعظیم کا درست دے عشق کا درست دے آج ہمارا یہی مقصد ہے مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ مصباحی انہوں نے جو ایک تنظیم چلایا سید عابد القادری کی سرپرست میں سید طیر قادری کی ستارت میں انشاء اللہ تعالی وہ تنظیم صرف اڑیسہ نہیں صرف بنگال نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں مشہور آئے اس کا مقصد ہی ہے کہ نبی کی صیرت کا پیغام دیا جائے کہاں چلے گا بالا سروالے چلے گا اٹھے بٹھیں چلو اب سروالوں سے مخاطب بتاؤ میرے نبی کے کتنے بیٹے تھے اگر نہیں بتا پائیں گے تو ہاتھ اٹھا دیجئے کی نہیں بتا پائیں گے اٹھاؤ بتا پاؤ گے نہیں بتا ہاتھ اٹھائیے نہیں جنتے ہیں سن لیجئے مجھ سے اور یاد رکھنا آئندہ سال جب بھی آؤں گا حضرتِ قاری سراجِ ملت سراج فیضی صاحب کی والدہ کی چہلم میں جب بھی آؤں گا یہ سوال میں کہوں گا کروں گا اور جواب دیجئے گا ان کو میں قبا بنا کے جا رہا ہوں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹے تھے کتنے بیٹے تھے جو اور سے بولو بچے کتنے بیٹے تھے ایک کا نام قاسم ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام حضرتِ ابراہی نام بھی یاد رہے گا اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں ایک بیٹی کیا نام بی بی فاطمہ آپ کتنے بیٹے رہے تھے بہت علمی کی کمی چار بیٹیاں تھے کتنی بیٹیاں بولو بھائی کتنی بیٹیاں چار بیٹیاں نام سنو بڑی بیٹیے حضرتِ زینب حضرتِ رقیہ حضرتِ امی کلسوم اور چھوٹی صاحبزادی کا نام خاتونِ جنت حضرتِ بی بی فاطمہ چار بیٹیاں اور دماد کا نام کتنے دماد تھے بولو چار بیٹی دماد کتنے تھے آپ یہی کہو گے کی چار لیکن غلط ہے چار بیٹیاں تین دماد اسی لیے تو حضرتِ عثمانِ گنی کو زنورین کہا جاتا حضرتِ زینب کے شبر کا نام حضرتِ عبو العاص اور حضرتِ رقیہ اور امی کلسوم ایک کے انتقال ایک کے شادی ہوئی پھر ان کے انتقال کے بعد میرے نبی نے دوسری بیٹی کو حضرتِ عثمانِ گنی کے نکامے دے دیا حضرتِ عثمانِ گنی دو دماد اور چھوٹے دماد یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہو القریب سمجھے باتا گئی تین دماد چار بیٹی تین دماد میں آپ کو بتاؤں حضرتِ بیدی فاطمہ اور علی کی جب شادی ہوئی ان سے تین بیٹے ہوئی ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین ایک کا نام محسین محسین بچپن میں انتقال کر گئے حسن حسین رہے جب حسن حسین دنیا میں رہے اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور توجہ جو ہے جب تک میرے نبی اس دھرتی پر رہے حسن سے پیار کرتے رہے حسین سے پیار کرتے رہے علی سے پیار کرتے رہے فاطمہ سے پیار کرتے رہے چلتے چلتے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو سید کا ٹائٹل دیا وہ میرے نبی کو دیا قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ ہے یا سین یا سین کی ایک تفسیر ہے یا سید یعنی اے محمد اللہ نے آپ کو سید بنایا ہے سردار بنایا ہے حاکم بنایا ہے پھر میرے نبی کی حدیث ہے اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں کہ انا سیدو ولد آدمہ یوم القیامہ کہ میں کول بنی آدم کا میں سردار ہوں سید ہوں میرا نبی اول سید ایسی تو تمام انبیاء سید ہیں تمام رسول تو سید ہیں حضرت آدم بھی سید حضرت شید بھی سید حضرت نوہ بھی سید حضرت ابراہیم بھی سید حضرت اس میں جتنے نبی ہیں ایک لاکھ جو بھی سجاد کم و بیر سب سید ہیں لیکن ان کی اولادوں کو سید کہا نہیں جاتا ہے نبی کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے یعنی میرے نبی کی اولادوں کو سید کہا جاتا ہے اب آؤ نبی سید ہوئی اس کے بعد میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے تعلق سے میرے نبی نے کہا اے جو میری بیٹی ہے نا سجدت و نساء اہل الجنہ تمہار جنتی عورتوں کی سردار ہے سبحان اللہ تعالیٰ نبی سید ہوئے نبی کے بعد ان کی بیٹی بی بی فاطمہ سجدہ بنی اس کائنات کی پھر تیسرا سید کون بنا یہ سوچنی والی بات ہے حدیث سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کی حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں تو کتنے سید بن گئے نبی فاطمہ اور حسن اور حسین پھر اس کے بعد سید کون ہوئے نہ حسن حسین کی اولاد قیامت تک کے لیے جو آتے رہیں گے ہم ان کو سید کہتے ہیں اور سید کی تعظیم واجب ہے واجب ہے سید کی تعظیم کا حکم نبی کی قرابت کا حکم اہلِ بیت کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان دروجیب بسم اللہ رحمن دروحیب اے نبی آپ فرما دیں میں تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کرتا لیکن تم میری قرابت سے محبت کرو ایک صحابی نے پوچھا یا کہنے رہی من قرابت کہا یا رسول آپ کی قرابت کون ہے اللہ کے رسول نے علی کو بلایا فاطمہ کو بلایا حسن کو بلایا حسین کو بلایا کہا کہا یہی پنجتن میری قرابت ہے اور جو ان سے پیار کرتا ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں سبحان اللہ اور قیامت تک کے لیے جو سید آتے رہیں گے ان کی تعظیم اور ان سے پیار کرنا یہ اہل سوئنت والجماعت اسلام کے نزدک واجب ہو گیا تو آج ہم پیر سید جمال الدین عابد القادری سے اس لیے نہیں پیار کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھے انسان اچھے انسان تو بہت ہیں اس لیے ہم نہیں پیار کرتے کہ علیم دین تو بہت ہیں علیم دین کے ساتھ ساتھ وہ اولادے کا اسے آزم ہے سبحان اللہ اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور اے سوروں کے گیر نوجوانوں اے قادریوں کل دیکھنا سلسلہ قادریہ کے جھنڈے کے نیچے چستی بھی ہوں گے سہرورتی بھی ہوں گے نقص بندی بھی ہوں گے اور جتنے سلاسل ہیں وہ سارے سلسلہ کے پیر اور ان کے مرید کو اسے آجم جھنڈے کے نیچے ہوں گے چار فرائض وضو میں ہیں یہ امام اہمان احمبل کے یہاں بھی ہیں امام شافی یہاں بھی ہیں امام مالک یہاں بھی ہیں امام اعظم یہاں بھی ہیں تمام امام چار فرائض وضو میں ہیں اور اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا چار فرائض جتنے سارے فقنی مسائل اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ سب بڑوں سے خس کیا نہیں باتیں کچھ نہیں لکھا ہے پھر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نام کیوں رکھ دیا گیا خاجہ غریب نواز سے بڑے اعلیٰ حضرت نہیں ہے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بریلی ہمارا مرکز ہے اجمیر ہمارا مرکز نہیں ہے اس کی جہالت ہے اس نے ابھی اعلیٰ حضرت کو جانا نہیں ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو جانا نہیں ارے جس خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لے لے کر امام احمد رضیٰ اعلیٰ حضرت بنے ہیں آج اس کو کہا جاتا ہے کہ بریلی ہمارا مرکز نہیں ہے بریلی ہمارا مرکز ہے ارے بے اقفو بریلی بھی ہمارا مرکز ہے اجمیر بھی ہمارا مرکز ہے فرق اتنا ہے کہ بریلی علم کا مرکز ہے اور اجمیر روحانیت کا مرکز ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدید دین و ملت کا مسئلہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اس لیے نہیں بنا کہ انہوں نے نماز پر بحث کی کی باروزہ پر بحث کی کی بحج پر بحث کی تمام فرائز تمام واجبہ تمام مسائل پر آپ نے بحث تو کی ایک فقی ہونے کی وجہ سے لیکن بتاؤ اعلیٰ حضرت کے پہلے جو بزرگ تھے کیا انہوں نے کبھی اپنی دعا میں تین مرتبہ لفظ قادری کو استعمال کیا ہے قادری کر قادری رک قادریوں میں اٹھا ایک نئی بات اعلیٰ حضرت نے پیش کر دیا گوث آدم رضی اللہ تعالی عنہوں سے محبت کرنے کا جو اندار بریلی نے دیا خاص اعلیٰ حضرت نے جو دیا گوث آدم علی فاطمہ سیدوں سے محبت کرنے کا اندار جو بریلی نے ہمیں دیا ہے اور کوئی خانکہ نے ہمیں ایسے محبت کرنے کا اندار نہیں دیا اور الحمدللہ آج تم اعتراض کرتے ان کے پالکی اٹھانے میں اعتراض کرو ہمیں کوئی لیندن نہیں ہے کچھ جو نیم رضوی ہیں وہ کہتے ہیں ارے آلہ حضرت اتنے بڑے عالم تھے مولانا تھے فاضل تھے اتنے بڑے مجدد تھے وہ ایک جاہل سید کے پالکی اٹھا لیں گے بات حجم نہیں ہو رہی ہے ان کو حجم نہ ہو وہ زندگی بھر تک کسی بدحضمی میں پڑے رہے ہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے آلہ حضرت نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے بلکہ سنت کے مطابق کیا ہے آلہ حضرت نے ایک سید کو پالکی میں بیٹھا کہ کاندے پہ سوار کر کے لے کر چلے ہیں آلہ حضرت نے ایک سید کو کاندے پہ اٹھا لیا تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ آلہ حضرت کی شان نہیں ہے اچھا امتی بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے بولو نا نبی تمام نبیوں میں افضل کون ہے بولو پیارے نبی کون پیارے نبی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاندے پر کس کو اٹھایا تھا ابو بکر کو یا عمر کو یا عثمان کو کس پہ کاندے پر اٹھایا تھا حضرت حسن اور حسین کو حسن اور حسین کو کاندے پر اٹھایا جب اٹھا کر چلنے لگے تو حضرت عمر نے کہا کتنی اچھی سواری ہے نبی نے کہا جرہ سوار بھی تو دے کتنا اچھا سوار ہے نبی نے حسن حسین کو اٹھایا ان کی اولادوں کو اعلی حضرت اگر اٹھا لے تو کونسی بری کی بات ہوگی نبی حسن حسین کو اٹھا رہے کندے پر لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگو ایک کل بھی اعلیٰ تھے صبح قیامت تک حسن اور حسین اعلیٰ رہیں گے اور ان کی اولادیں جس زمانے میں رہے گی اس زمانے کا جتنا بڑا علی مولانا فقی ہو وہ کم رہے گا اس زمانے کا جو سید ہوگا وہ سب سے عالی ہوگا سب سے بلند و بالا ہوگا تب ہی تو عالی حضرت نے دلی کا رکھ نہیں کیا تھا دلی میں محدثے حضرت علامہ عبدالعزیز محدثے دہلے بھی حضرت علامہ شعب علی اللہ دہلے بھی علمی مرکز تھا دلی بڑے بڑے عالم تھے بدایون میں بھی بڑے بڑے عالم تھے علامہ فجل رسول بدایونی علامہ عبدالقدیر بدایونی علامہ عبدالقدیر بدایونی بڑے بڑے علماء تھے بدایون شریف میں اور دلی میں بھی بڑے بڑے علماء تھے شاہ علی اللہ خاندان کے شاہ عبدالعز مہتز تہلیوی کے خاندان کے بڑے بڑے علم و حکمت کے جبر تھے اور فرقی محلی جو لقنو ہے وہاں پر بھی بڑے بڑے عالم دن تھے لیکن آلہ حضرت نے جب آلہ حضرت عظیم البرکر نے جب بیت کا ارادہ کیا تو کسی عالم کے طرف رجوع نہیں کیا کسی مفتی کے طرف رجوع نہیں کیا کسی جو ہے کاری کے طرف رجوع نہیں کیا کسی مولانا کے طرف رجوع نہیں کیا اگر وہ پاید کرنے کے لیے گئے تو بھی ایک سید کی بارگاہ میں گئے ہیں اولادِ رسول کی بارگاہ میں گئے ہیں اولادِ علی کی بارگاہ میں گئے ہیں مہارا راہ متحرا شریف کے سید آلِ رسول احمدی میاں کی بارگاہ میں جا کر اپنے آپ کو پیش کر دیا یہ آلہ حضرت کا مجاز تھا اور آج اگر کوئی سید حفظ اگر مرید ہوتا ہے اور دوسرا پیر کا جو ایجنٹ کھڑا ہوا رہی تم سید صاحب سے مرید کیوں ہو گئے ان سے تو عالم نہیں ارے بھی ایک خوٹ نادان کہتا ہے کہ وہ عالم نہیں میں نے مان لیا وہ عالم نہیں لیکن یہ تو دیکھ ان کے رگوں میں کس کا دور رہا ہے ان کو نہ دیکھ ان کے بابا کو دیکھ ان کو نہ دیکھ ان کے جدہ آلہ جدہ امجد کو دیکھ ان کو نہ دیکھ ان کے ان کے رگوں میں کسی اور کا کھون نہیں بلکہ گوھ سے آزب کا کھون دور رہا ہے اور یہ تصور دینا کہ بڑے عالم سے مرید ہو جاؤ سیدوں سے مرید نہ ہو یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے کوئی یہ اگر کہے کہ بڑے عالم سے مرید ہو جاؤ سیدنا پاک کے اولاد سے مرید نہ ہو تو ان کو کہنا کہ آلہ حضرت کے پیر و مرشید کون تھے نہیں سمجھیں میری بات کو آلہ حضرت کے پیر و مرشید کون تھے اگر وہ واقعی میں سننی بریلوی رہ گرہ پتا دے گا کہ آلہ حضرت کے پیر و مرشید تو سید آلے رسول صاحب تھے سید زادے تھے تو آج بھی ہم سب کے پیر و مرشید کوئی اور نہیں اولادِ گوثِ آدم سید جمال الدینہ پہ دھلکا تھا میری بات نہیں سمجھے آخری حدیث میں سنا کے میں رخصت ہو جاؤں گا سرکار کی حدیث ہے کہ اللہ کی رسول سب سے پہلے کس کی شفاق کریں گے بولو اللہ کی رسول سب سے پہلے کس کی شفاق کریں گے امتی تو بہت ہو صحابہ بھی امتی ہیں اہلِ بیت بھی امتی ہیں علماء بھی امتی ہیں لیکن سب سے پہلے کس کی شفاق کریں گے کاری صرح صاحب کاری صرح صاحب کس کی شفاق کریں گے سب سے پہلے سرکار کی حدیث ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر والے اہلِ بیت کی شفاق کریں گے کس کی شفاق کریں گے اہلِ بیت کی شفاق کریں گے پھر جو اہلِ بیت کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم جائیں گے جنت میں ہمارے ماننے والے تو نبی کہیں گے تم بھی جنت میں جاؤ اور تمہارے موریدوں کو بھی لے کر جنت میں جاؤ یہ حدیث ہے تارے رسالہ عظمت اہلِ بے نبی کا خاندہ دیکھیں ہر سید تازم کے لائق ہے ہر سید تازم کے قابل ہے لیکن آج میرا یہ وزدان بڑھ رہا ہے کہ گوسِ آزم کے خاندن سے جو اولاد ہیں سید وہ اور زیادہ مزید تازم کے لائق ہیں اسی لئے تو حضور مجاہدِ ملک ہندوستان میں بہت سید تھے کالپی میں بھی سید اجمیر میں بھی سید مہرارہ میں بھی سید اور کہاں پر بھاگلپور میں بھی سید بہت لوگ تھے لیکن کس کے آگے اپنے امامہ کو کھولا کرتے تھے گوسِ آزم کے اولاد سیدنا پاک کی اولاد ان کے چچا یعنی زبدت سوالہن نخبت العارفن تاجل اسفیہ مرشبِ انور حضرت سید نصیم اکتر قادری رزاقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اپنے امامہ کو کھول کے بچھایا کرتے تھے اور کسی کے سامنے آپ نے سنا ہے کسی کے آگے مجاہدِ ملت نے بچھایا سنا ہے آپ کو بتا دے جارہا ہندوستان حضرت سب کی تازم کرتے تھے ایسا نہیں کسی نہیں تازم کرتے ایک چھوٹے سے اگر بچے بھی اگر آ جاتے تو ان کے سامنے اگر وہ سید ہیں تو حضرت قبلہ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اب یہ حضرت قبلہ بتا رہے تھے کہ جب سرکار مجاہدِ ملتا امجر شریف پہنچے جلسے میں رات بھر نہیں سوئے بیٹھے رہے کسی نے پوچھا حضور سو جائیے سرکار سو جائیں صبح اگر کا نماز ادا کرنی ہے حضرت نے کہا کہ میری محبت یہ ہے کہ میں کس طرف پیر فیلاؤں ادھر قبلہ ہے ادھر سیدنا کی خانکاہ ہے ادھر جو صاحب سجادہ کا گھر ہے ادھر تبرکات ہے چاروں طرف سیدوں کا گھر ہے میں کدھر میں پیر بیچھاؤں آپ نے کسی طرف پیر نہیں فیلایا بلکہ پوری رات اسی طرح بیٹھ کے ایک غلام کی حیثیت سے کٹ کے اس ثبوت دیکھر آئے کہ حبیب الرحمن اتنا بڑا عالم ہونے کے پاوجود بھی سیدنا پاک اور سیدوں کا گلام ہے گزر جاؤں گا قدلی ہو جائے سید پیر جمال الدین عابد القادری اور حضرت سید پیر شرف الدین نیر قادری مدد ذلہ العالم والنورانی یہ پیور اصلی سید ہیں ان کے دامد کو چھوڑنا نہیں ہے اور ایسی تو کتنے نقلی سید بنے پھر ہیں کیا پتا ان کے نصب کا لیکن الحمدللہ ان کا شجرہ سریب سیدنا پاک گوہ سے آدم سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنستا ہے علی سے ہوتا ہوا حسن حسن فاطمہ سے ہوتا ہوا مصطفیٰ تک جا کے پہنستا ہے اس لئے میں قاری سیراس صاحب ان کے تمام تر جتنے بھی شاگرد ہیں ان کے تمام تر جو ہے رفقہ احباب اقاری اسے میں گجارش کروں گا جب بھی جلسہ کریں گے ضرور ایک سیدزادے کو اسٹیج پر لائیں گے جی کیونکہ آلہ حضرت پہ طریقہ تھا جب بھی آپ نیناس شریف کا احتمام کرتے جلسہ کا احتمام کرتے آلہ حضرت کا یہ طریقہ تھا سیوہ تھا کہ ایک کوئی نہ کوئی سیدزادہ ان کے محفل پہ رہتا تھا یہ آلہ حضرت کا اب تم مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو تو آلہ حضرت کے طریقے پر چلو بھائی ان کے مسئلہ کو مانو بھائی ان کا کیا طریقہ تھا ان کو جراغ سکھنے کی کوشش کرو جراغ حضرت محترم پھر کبھی اگر آنا ہوگا تو میں آنکھ تک صحیح بات تک جانی کی میں کوشش کروں گا حضرت محترم میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ بڑے ہی محبت پسا حضرت پیر سید جمال الدین عابد القادری مدزلہ العالی والنورانی والعربانی کے سامنے یہ عریضہ پیش کرتا ہوں حضرت آپ تشریف لائیں اپنی نورانی بیانات سے ہم سب کے دل کو منوبرو مجنلہ بھرمائیں آئیے تشریف لائیں حضرت قاری سیراز سے بھائیے صاحب کہ حضرت پہ استقبال کریں اور استقبال کر کے حضرت پہ اٹھائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امجھاری دولہا امجھاری دولہا آدری دولہا آدری دولہا اولادِ غوثِ آزد اولادِ غوثِ آزد نبی رہے سیدنا پاک نبی رہے سیدنا پاک حضرت پیر جمال الدین عابد القادری حضرت پیر جمال الدین عابد القادری نعرہ تکبیر